موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کیسز جس کے بارے میں میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ پانچ ہزار کے قریب کیسز پہنچ گئے ہیں ویسے تو افیشلی جو نمبرز ہمارے سامنے کل سیٹرڈے کے روز آئے تھے وہ تو فورٹی ایٹھ ہنڈرڈ کے قریب تھے لیکن دن بہ دن بڑھ رہے ہیں تو اس زمن میں پاکستان کے پرانے دوست چائنہ نے کہ پاکچین دوستی جس کے بارے میں ہم ہمیشہ سنتے رہے ہیں تو انہوں نے اس بارے میں پاکستان کی مدد کرنے کے لیے کچھ اقدامات کی اس پر بات کریں گے اور پھر یہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان میں مختلف شہروں میں کیا سیچویشن ہے تو چائنہ نے پاکستان کے مدد کے لیے امداد کے لیے بعض ہیلتھ ریلیٹڈ اشیاء جو ہے وہ پاکستان کی طرف بھیجی ہیں پاکستان میں ٹوٹل نمبر اف کیسز تو میں نے آپ کو بتا دیا اور دن بہ دن اس میں بڑھاوا بھی ہو رہا ہے جو ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہے اس میں پتا چلتا ہے کہ پنجاب میں جو پاکستان کے پروونسز میں سے زیادہ آبادی ہے وہاں پر لگ بگ چوبیس سو کے قریب کیسز ہیں سندھ میں بارہ سو کے قریب کیسز سامنے آئے ہیں خیبر پختونخواہ میں ساڑھے چھ سو کے قریب کیسز سامنے آئے ہیں اور بلوچستان میں سوا دو سو کے قریب اور گلگت بلتستان ریجن جو ہے جو نورتھ میں اگر آپ چلے جائیں اگر آپ پاکستان سے واقف ہیں تو بہترین اگر آپ پاکستان سے واقف نہیں ہیں کیونکہ اس چینل پر بہت سارے لوگ ہندوستان سے بھی آتے ہیں بنگلہ دیش سے بھی آتے ہیں افغانستان سے بھی آتے ہیں اور دیگر مختلف ممالک سے بھی آتے ہیں تو بہرحال اگر آپ پاکستان کے نورتھ میں چلے جائیں تو کشمیر کے بھی نورتھ میں گلگت بلتستان کا جو علاقہ ہے وہاں پر کوئی قریباً دو سو پندرہ کیسز سامنے آئے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک سو تیرہ کیسز سامنے آئے ہیں اور پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں 34 کیسز وہاں پر سامنے آئے ہیں جو لوگ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے تو اس کو پاکستان آکیوپائیڈ کشمیر کے نام سے ہی سنا ہوگا لیکن پاکستان میں ہم اسے آزاد کشمیر کہتے ہیں خیر چائرہ نے اس زمین میں میڈیکل سپلائیز پاکستان کو جو پروائیٹ کی ہیں تاکہ اس پینڈیمک کرونا وائرس سے فائٹ کیا جا سکے تو پی آئی اے کی سپیشل پرواز چائنہ سے آئی اور اس کے اندر مزید میڈیکل سپلائیز موجود تھیں اسی طرح دو دن میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایک اور پلین پاکستان آئے گا تو پی آئی اے کی جو سپیشل پرواز ہے اس میں پچاس کے قریب وینٹی لیٹرز ہیں جو چائنہ نے پاکستان کو ڈونیٹ کی ہیں اسی طرح پرسنل پروٹیکٹیف ایکویپمنٹس جنہیں پی پی ایز کہا جاتا ہے وہ بھی چینگ دو سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور اسی طرح ریلیف گوڈز کا ایک پلین جو ہے وہ بی جنگ سے پاکستان کل پہنچا ہے اسی طرح مارچ کے آخر میں ستائیس مارچ کو کھنجراب پاس ایک دن کے لیے کھولا گیا تو پھر وہاں سے میڈیکل سپلائیز چائنہ سے پاکستان آئیں تو پاکستان اور چائنہ کے ریلیشنشپس جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ کلوز ہیں اور اس کے اندر بہت زیادہ ایکنومک ڈیپنڈنسیز بھی ہیں اور بہت ساری فیکٹرز بھی ہیں سٹریٹیجک بھی ہے بہت سارے اور معاملات ہیں اس میں ہم نہیں جاتے خیر اس وقت جو افیشل نمبرز ہیں اس کے مطابق ایتھارٹیز ان پاکستان انہوں نے اب تک کوئی ففٹی ایٹ تھاؤزنڈ کے قریب ٹیسٹ رن کیے ہیں اور اسی طرح جو ہے ڈیٹا چینج ہو رہا ہے اور ان لوگوں میں جن میں یہ ٹیسٹ جو ہے جو ڈیٹا شو کیا جا رہا ہے ان میں سے ففٹی ٹو پرسٹ وہ لوگ ہیں جو باہر ٹریبل کر کے آئے ہیں اور فورٹی ایٹ پرسٹ جو ہیں وہ ہیں جنہیں لوکل جو ہے وہ یہ چیز لگی ہے جتنے لوگ جتنے کیسز سامنے آئے ہیں ہمارے پاس اس میں سے ٹوینٹی ون پرسٹ جو ہیں وہ ان کا لاہور سے تعلق ہے اس کے بعد اٹھارہ فیصد جو ہے جنہیں جو کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں ان میں سے اٹھارہ فیصد کا تعلق کراچی سے ہے بڑے بڑے شہر ہے یہ پاکستان کے دو بہت بڑے شہر ہیں سب سے بڑا شہر کراچی ہے اور لاہور جو ہے وہ پنجاب کا ہب ہے اور جسے پاکستان کا دل بھی کہتے ہیں تو سندھ ہیلت اوفیشلز نے اس بات کو بیان کیا کہ کراچی جو ہے وہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑا شہر ہے اس لیے یہاں پر کیسز اتنے زیادہ سامنے آئے ہیں حالانکہ سندھ گورمنٹ وہ پہلی گورمنٹ تھی جس نے لاکڈاؤن اپنے طور پر رائٹ اوے سٹارٹ کر دیا تھا اسی طرح پاکستان میٹیکل اسوسییشنز کراچی چیپٹر جنرل سیکیٹری ڈاکٹر عبدالغفور شورو کہتے ہیں کہ جو پور لوکالٹیز ہیں اس کے بارے میں ہمیں زیادہ جو ہے وہ خدشہ ہے کہ تمام چیزوں پر پابندی اسی لیے لگا دی گئی ہے کہ گھر میں کام کرنے والے کئی گھروں میں جاتے ہیں تو اسی لیے اس طرح کی پابندیاں لگائی گئی ہیں اب بعض کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی سامنے آئیں گے لیاری کورنگی کورنگی ٹاؤن کیماری ان علاقوں میں تو آئی ہوپ آئی ہوپ آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو میں حمد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ چیز نہ پھیلے اور ہمیں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے یہ وہی بات ہے کہ پہلے اونٹ کو باندھا جاتا ہے پھر اللہ پہ توقل کیا جاتا ہے ہمارے ہاں لوگوں کو اس بات کا خیال رکھ رہا جائیے کہ یہ سیریس پاکستان اپنی طرف سے بہت ایفرٹس کر رہا ہے پاک فوج جو ہے وہ بھی اس کے اندر کافی آپ کو نظر آ رہی ہے پاکستان پولیس کام کر رہی ہے حکومتی ادارے کام کر رہے ہیں ہیلتھ منسٹریز کام کر رہی ہے اور لوگ اپنے طور پر جو کام کر رہے ہیں وہ تو انبیلیویول بندہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ وہاں سے ان کے پاس اتنی انرجی آ رہی ہے اور ماشاءاللہ سے لوگ ڈونیشنز بھی دے رہے ہیں لوگ کام کر رہے ہیں اسی طرح پاکستان پرائم منسٹر عمران خان انہوں نے وارن کیا ہے کہ بھئی لوگ یہ جو افیشل گائیڈ لائنز ہیں ان کو فالو کریں تاکہ اس سے ہم فائٹ کر سکیں بہرحال یہ چند ایک تفصیلات تھی کہ پاکستان میں اس وقت کرونا وائرس سے متعلق کیا صورتحال ہے اور اس ویکنڈ پر ساترڈے سنڈے فرائیڈ ساترڈے سنڈے کہوں گا میں تو ڈیٹا میں بھی چینجنگ آپ لوگ اگر نیوز فالو کر رہے ہیں تو جب ڈیٹا میں نے نکالا تو اس وقت یہ صورتحال تھی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی بہتری کرے اور جہاں 4800 کیسز اس کرونا وائرس کے سامنے آئے ہیں تو وہاں پر ڈیتھ ٹول ہیز ریچڈ 71 اکتھر امواد ہو گئی ہیں کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے یہی وہ سلوگن ہے جسے جگہ جگہ عام کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ احتیاطی تدابیر استعمال کریں تاکہ اس کرونا وائرس سے پینڈیمک سے جلد از جلد چھٹکارہ مل سکے اللہ تعالی سے ہم دعا گو ہیں کہ جلد از جلد اسے تمام انسانیت کو رہائی آتا فرمائے آمین یا رب الحالی اللہ تعالی بہتری کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں